نمشکار میں منوچ کمار جین اور کموڈیٹی 2019 کے ریویو میں آپ سبی کا سواگت ہے ورس 2019 جو ہے کموڈیٹی کے لیے بھاری اٹھا پٹک والا رہا جہاں انٹرنیشنل مارکٹ میں بھاری آنشتتاؤں کا دور چلتا رہا جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہاں بھی رہے بریکزیڈ جو ہے وہ پورے سال چرچہ میں رہا یو ایس چائنہ کی ٹریڈ وار اور یو ایس کی طرف سے ہیوی ایمپورٹ ٹیریف لگانے کے قارن ویاباریک جو ہے گلوبل ویاباریک گتی روز جاری رہا اور اس کی وجہ سے گلوبل ارث ویوستہ میں جو ہے سوستی کا دور پورے سال میں دیکھنے کو ملا کرنسی میں اسپیشلی جو ہے کافی اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی اور اس کے چلتے کموڈیٹی کے پرائزز میں بھی بھاری اٹھا پٹک کا دور جاری رہا باوجود اس کے کچھ کموڈیٹی ایسی رہی جنہوں نے دو ورس 2019 میں 20 یا اس سے زیادہ پرتیشت کی جو ہے بڑھوتری دکھائی اگر ہم بات نون ایگری کلچر کموڈیٹی سیکٹر کی کریں تو وہاں لگ بھگ چار کموڈیٹیز ایسی رہی جنہوں نے بیس پرتیشتیاں اس سے زیادہ کی ریٹنز دیئے وہیں ایگری کلچر کموڈیٹی کی بات کریں تو وہاں بھی لگ بھگ چار کموڈیٹیز ایسی رہی جنہوں نے بیس پرتیشتیاں اس سے زیادہ کی ریٹنز دیئے مطلب جو ایکشینج پہ لسٹیڈ کموڈیٹیز ہے وہاں لگ بک آٹھ کموڈیٹی ایسی رہی جنہوں نے ورش 2019 میں 20 پرتیشت یا اس سے زیادہ کے ریٹنز دیئے نون اگری کلچر کموڈیٹیز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ سب سے زیادہ ریٹن دینے والی جو کموڈیٹی ہے وہ نکل رہی بیس میٹل پیک سے اس کموڈیٹی نے گت ورش میں لگ بک 42 پرتیشت کے ریٹنز جو ہے 24 دسمبر تک دیئے ہیں نکل میں بڑھت کا مین کارن یہ رہا کہ یہاں پہ جو انڈونیشیا سب سے بڑا جو نکل اور ایکسپورٹر ہے اس کی طرف سے ورش 2020 میں نکل اور کے ایکسپورٹ پہ بین کی خبریں نکل کرائی اور اس کے چلتے ہم نے یہاں پہ اپرتیشت بڑھت آتے ہوئے دیکھی حالانکہ اب یہاں پہ یو ایس چائنا کے فرس پیس کی ٹریڈ ڈیل کی بھی چرچائیں جوروں پر ہیں اور اگر یہاں ڈیل سائن ہوتی ہے تو بیس میٹل پیکس میں آگے بھی صدار جاری رہ سکتا ہے اس لحاظ سے اگر بات کریں تو ورش 2020 میں بھی جو ہے نکل سرکھوں میں رہ سکتا ہے اور یہاں پہ آنے والے سمیں میں اور دس سے پندرہ پرتیشت کے پوزیٹیو ریٹنز ورش 2020 میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ نو سو پچاس روپے سٹرانگ سپورٹ جو ہے بھارتی باجاروں میں دیکھنے کو ملیں گے وہیں کموڈٹی اگر ایک ہزار پچاس کے اوپر سسٹین ہوتی ہے تو یہاں پہ ورش 2020 میں پوزیٹیو مومنٹم جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے اور قیمتیں ایک بار گیارہ سو پچاس سے بارہ سو تک کے اس طرح بھی جو ہے یہاں پہ دکھا سکتی ہے تو یہاں ورش 2020 میں بھی یہ کموڈٹی جو ہے پوزیٹیو مومنٹم برقرار رکھ سکتی ہے وہیں دوسری اگر نون ایگری کلچر کموڈٹی کی بات کریں تو کچھا تیل یہاں پہ بھی شاندار بڑھت جو ہے پورے سال کے درمیان دیکھنے کو ملی اور لگ بگ 38 پرتیشت کے جو ہے ریٹنز اس نے 24 دسمبر تک جو ہے 2019 میں دیئے ہیں کچھے تیل میں بڑھت کے مکھے کارن یہاں پہ اوپیک اور الائس کنٹریز کا پتبادن میں کٹوتی کرنا پھر آگے بڑھنا بریکزیڈ بھی اب جس طرح سے یوکے کے پارلیمنٹری الیکشن میں بوریس جانسنز کی پارٹی کو جو اب پرتیشت ویجے ملی ہے تو اس کے بعد یہاں بھی بریکزیڈ بھی جو ہے حل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو اس کے چلتے ہیں یہاں پھر سے ایک بار کچھے تیل کی قیمتوں میں صدھار دیکھنے کو ملا اور قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ساٹھ ڈالر پرتی بیرل کے اس طرح کو پار کرتی ہوئی دیکھیں بھارتی باجاروں میں بھی یہاں چار ازار کے اوپر قیمتیں نکلتی ہوئی دیکھیں ورش دو جار بیس جو ہے کچھے تیل کے لیے کنسولیڈیشن والا ورش ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پہ زیادہ نرمی قیمتوں میں نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ورش دو جار بیس میں گلوبل جو ایکنومی ہے وہاں پہ تھوڑا ریوائیول دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے چلتے ہیں یہاں پہ قیمتوں میں بڑی گیراوٹ کی گنجائش نہیں رہے گی 54 ڈالر جو ہی یہاں پہ ورش کے درمیان سٹرونگ سپورٹ جو وہ ثابت ہو سکتے ہیں وہی قیمتیں گریجولی جو ہے اوپر میں 65 سے 66 ڈالر جو ہے وٹی ای دکھا سکتا ہے تو یہاں ایک 10 سے 15 پرتیشت کا جو دائرہ ورش دو جار بیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے گلوبل ایکنومی اگر ریوائی ہوتی ہے تو یہاں پہ بڑھت کے ہی سنکیت ہیں کمجوری جو ہے کم ہی دیکھنے کو ملے گی تو اس لحاظ سے یہاں پہ کچھا تیل جو ہے ایک ٹریڈنگ رینج میں جو ہے ورش دو جار بیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں گولڈ اور سلور کی یہ دونوں کموڈیٹی جو ہے ورش دو جار انیس میں شاندار ریٹن دینے والی کموڈیٹی رہی چاندی میں جہاں بیس پرتیشت کی ریٹنز دیکھنے کو ملے وہیں سونے کی قیمتوں میں لگ بک تیویس پرتیشت کی بڑھت دیکھنے کو ملی پورے سال جس طرح سے گلوبل جو ہے ارنشتتاؤں کا دوڑ جاری رہا اس کے چلتے دونوں ہی مولیوان دھاتووں میں سیف ہیون بائنگ جو ہے پورے سال بنی رہی بھارتی باجاروں میں بھی قیمتیں ایک بار چالیس ہزار کے اوچھے اسطر کو چھوٹی ہوئی دیکھی اور یہاں ورٹس کے اند میں اڑتیس ہزار پانس سو کے اوپر قیمتیں ٹریڈ کر رہی ہے وہیں اگر چاندی کی بات کرنے تو یہاں بھی پچاس ہزار کے اوپر ایک بار قیمتیں نکلتی ہوئی دیکھی تھی اور ورطمان میں چھین آلیس ہزار پانس سو کے اوپر یہاں پہ کاروبار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ دونوں ہی پریشیس میٹل ورٹس دو ہزار بیس میں بھی جو ہے چرچہ میں رہیں گے اور یہاں پہ جو پوزیٹیو مومنٹم ہے وہ جاری رہ سکتا ہے حالانکہ ریٹنز جو ہے گت ورٹس کی تلنا میں شاید تھوڑے کم دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پہ ورٹس دو ہزار بیس میں بھی جو ہے پوزیٹیو ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر سونے کی بات کریں تو یہاں پندرہ سو اسی سے سولہ سو ڈالر تک کے اس طرح ایک بار دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھارتی باجاروں میں بھی چالیس ہزار سے بیالی سہزار کے اس طرح اوپری اس طرح پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ماننا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں چودہ سو پچاس سے چودہ سو بیس ڈالر سٹرانگ سپورٹس رہیں گے وہیں بھارتی باجاروں میں سیتیس ہزار کے آس پاس قیمتیں جو ہے ہولڈ کرتی ہوئی دیکھے گی چاندی کی بات کریں تو یہاں پہ ایک لمبے تین چار سال کے کنسولیڈیشن کے بعد اچھا پرائیز بریک آؤٹ جو ہے اس کموڈیٹی میں دیکھنے کو ملا ہے تو سونے کی بنسبت چاندی اس ورش جو ہے بہتر ریٹن یہاں پہ دے سکتی ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پہ قیمتیں ایک بار پھر سے پچاس ہزار کے اس طرح کو پار کر سکتی ہے اور یہاں باون ہزار سے چون ہزار پانچ سو تک کے اس طرح اس ورش میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چاندی میں یہاں پہ لگ بھگ بارہ سے پندرہ پرتیشت کے پوزیٹیو ریٹن جو ہے ورش دوہزار بیس میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں نشلے اس طرح پر یہاں سکسٹین ڈالر جو ہے سٹرونگ سپورٹس انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں گے وہی اگر بھارتی باجاروں کی بات کرنے تو یہاں پہ قیمتیں بیانلی سجار کے اس طرح کو ہولڈ کرتی ہوئی دیکھے گی اب اگر اگری کلچر کموڈیٹی اس کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے جو زیادہ ریٹنز دیکھنے کو ملے وہ کارڈموم مسالہ پیک سے ملے ہیں لگ بھگ ایک سو انتیس پرتیشت کی بڑھت اس کموڈیٹی نے گت ورش میں دیکھائی ہے تین ہزار چار سو کے اوپر کموڈیٹی اس سال بند ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ لگ بھگ ایک سو تیس پرتیشت کی اپرتیاشت بڑھت اس کموڈیٹی میں دیکھنے کو ملی ہے جس طرح سے یہاں پہ فصلوں کو نقصان ہوا تھا اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کراپ جو ہے وہ کم تھی اس کے چلتے اس کموڈیٹی کو فائدہ ملتا ہوا دیکھا اور یہاں پہ جو بڑھت ہے وہ جاری رہی ہمارا ماننا ہے کہ اب یہاں پہ اچھ اس طرح چار ازار کے آس پاس اس کموڈیٹی میں ریجسٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور دو ازار بیس میں شاید جو بڑھت ہے وہ کم ہوتی ہوئی دیکھے تو اب یہاں پہ ایک منافع وصولی جو ہے اس کموڈیٹی میں ورز دو ازار بیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں سب سے زیادہ ریٹن والی کموڈیٹی کی تو اگری کلچر کموڈیٹیز میں جو تینوں کموڈیٹیز ہے کارڈمم کے بعد وہ ایڈیول آئل کمپلیکس ہے کروڈ فارم تیل میں لگ بک ان پچاس پرتیشت کی بڑھت دیکھنے کو ملی سویا بین کی قیمتوں میں لگ بک تیس پرتیشت کی بڑھت اور ریفائنڈ سویا تیل میں لگ بک پچیس پرتیشت کی بڑھت جو ہے ورز دو جار انیس میں دیکھنے کو ملی ہے ہمارا ماننا ہے کہ ایڈیول آئل کمپلیکس جو ہے ورز دو جار بیس میں بھی چرچہ میں رہے گا اور جو پوزیٹیو مومنٹم ہے وہ اٹلیس فرسٹ آپ آپ دے ایئر جو ہے برقرار رہنا چاہیے یہاں پہ سویا بین اور ریفائنڈ سویا تیل کی قیمتوں میں ورز دو جار بیس میں بھی جو ہے بڑھوتری وہ جاری رہ سکتی ہے جس طرح سے یو ایس چائنہ کی ٹریڈ ڈیل آگے بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ ایڈیول آئل کمپلیکس کو سپورٹ ملتا ہوا دیکھے گا انڈونیشیا اور ملیشیا کے ہائر بائیو ڈیزل منڈیٹ کے چلتے بھی یہاں پہ ایڈیول آئل کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے جس طرح سے یو ایس نے ون ڈالر ٹیکس کریڈٹ کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کا بھی فائدہ ان کمورٹیز کو ملتا ہوا دیکھ رہا ہے تو ورز دو ہزار بیس کے پہلے ہاپ میں بھی یہاں پہ کروڈ پاام تیل سویا بین ریفائنڈ سویا تیل اور سرسوں لائم لائٹ میں رہ سکتے ہیں اور ورطمان اس طرح سے بھی لگ بگ پانچ سے دس پرتیشت کے پوزیٹیو ریٹنز کی اور یہاں پہ گنجائش دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جس طرح سے جو دو ہزار انیس میں جن کمورٹیز نے بہتر ریٹنز دیئے تھے ان میں سے کچھ کمورٹیز جو ہے وہ دو ہزار انیس کے مومنٹم کو دو ہزار بیس میں بھی کنٹینیو کر سکتی ہے دھنیواز